ناہمیاں دسمہ باب اور وہ جنہوں نے مہر لگائی یہ ہیں ناہمیاں بن حلقایا حاکم اور صدقیا، سیرایا، عزریا، یرمیا، فشحور امریا، ملکیا، حتوش، سبنیا، ملوک، حریم، مرموت، ابدایا دانیل، جنتون، باروک، مسالم، ابھیا، میامن، مغاریا، بلجی، سمایہ یہ کہن تھے اور لاوی یہ تھے یشو بن ازنیا بنوی بنی حدناد میں سے قدمیل اور ان کے بھائی سبنیا، مودایا، کلاتا، فلائیا، حنان، میکا، رحوب، حسبایا، زکور، سربیا، سبنایا، حدایا، بانی، بنیونوں، لوگوں کے رئیس یہ تھے پراس، پختواب، علیام، زتوبانی، بنی ازاجہ ببی، ادنایا، بگوی ادین، اتیر حسکیا، ازور، حدایا حشوم بسی، خاریف، انوتوت، نوبی، مگفیاس، مسالم حزیر، مشز بیل، صدوک، یدو، فلتیا، حنان، حنایا، حوسیا، حنانیا، حصوب، حلویس، فلحا، صوبیک، رحوم، حسبنا، مسایا، اخیا، حنان، انان، ملوک، حارم، بانا اور باقی لوگ اور کاہن اور لاوی اور دربان اور گانے والے اور نیتنیم اور سب جو خدا کی شریعت کی خاطر اور ملکوں کی قوموں سے الگ ہو گئے تھے اور ان کی بیویاں اور ان کے بیٹے اور بیٹیاں، غرض جن میں سمجھ اور عقل تھی، وہ سب کے سب اپنے بھائی امیروں کے ساتھ مل کر لانت و قسم میں شامل ہوئے تاکہ خدا کی شریعت پر جو بندہ خدا موسیٰ کی معرفت ملی چلیں اور یہودہ ہمارے خداون کے سب حکموں اور فرمانوں اور آئین کو مانیں اور ان پر عمل کریں اور ہم اپنی بیٹیاں ملک کے باشندوں کو نہ دیں اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لیں اور اگر ملک کے لوگ سبت کے دن کچھ مال یا کھانے کی چیز بیچنے کو لائیں تو ہم سبت کو یا کسی مقدس دن کو ان سے مول نہ لیں اور ساتھمہ سال اور ہر کرس کا مطالبہ چھوڑ دیں اور ہم نے اپنے لیے قانون ٹھہرائے کہ اپنے خدا کے گھر کی خدمت کے لیے سال با سال مسکال کا تیسرا حصہ دیا کریں یعنی سبتوں اور نئے چاندوں کی نظر کی روٹی اور دائمی نظر کی قربانی اور دائمی سختنی قربانی کے لیے اور مقرع عیدوں اور مقدس چیزوں اور خطا کی قربانیوں کے لیے کہ اسرائیل کے واسطے کفارہ ہو اور اپنے خدا کے گھر کے سب کاموں کے لیے اور ہم نے یعنی کاہنوں اور لاویوں اور لوگوں نے لکڑی کے حدیعے کی بابت کرے ڈالے تاکہ اسے اپنے خدا کے گھر میں باپ دادا کے گھرانوں کے مطابق مقرع وقتوں پر سال با سال خداوند اپنے خدا کے مذبع پر جلانے کو لایا کریں جیسا شریعت میں لکھا ہے اور سال با سال اپنی اپنی زمین کے پہلے پھل اور سب درختوں کے سب میووں میں سے پہلے پھل خداوند کے گھر میں لائیں اور جیسا شریعت میں لکھا ہے اپنے پہلوٹھے بیٹوں کو اور اپنی مویشی یعنی گائے بیل بھیڑ بکری کے پہلوٹھے بچوں کو اپنے خدا کے گھر میں کاہنوں کے پاس جو ہمارے خدا کے گھر میں خدمت کرتے ہیں لائیں اور اپنے گندے ہوئے آٹے اور اپنی اٹھائی ہوئی قربانیوں اور سب درختوں کے میووں اور میں اور تیل میں سے پہلے پھل کو اپنے خدا کے گھر کی کوٹھڑیوں میں کاہنوں کے پاس اور اپنے کھیت کی دیعیقی لاویوں کے پاس لائے کریں کیونکہ لاوی سب شہروں میں جہاں ہم کاشتکاری کرتے ہیں دسویں حصہ لیتے ہیں اور جب لاوی دیعیقی لیں تو کوئی کاہن جو حارون کی اولاد سے ہو لاویوں کے ساتھ ہو اور لاوی دیعیقیوں کا دسویں حصہ ہمارے خدا کے بیت المال کی کوٹھڑیوں میں لائیں کیونکہ بنی اسرائیل اور بنی لاوی اناج اور میں اور تیل کی اٹھائی ہوئی قربانیاں ان کوٹھڑیوں میں لائے کریں گے جہاں مقدس کے ضروف اور خدمت گزار کاہن اور دربان اور گانے والے ہیں اور ہم اپنے خدا کے گھر کو نہیں چھوڑیں گے